السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ نے اہل ایمان اور مسلمان کو دو عید دی ہیں عید الفطر اور عید الازحہ عید الازحہ اور عید الفطر کی جو نماز ہے وہ روٹین کی نماز سے مختلف ہے اور صرف اتنا سا فرق ہے کہ روٹین کی نماز میں ایکسٹرا چھے تکبیریں نہیں کہی جاتی ہیں اور عیدین کی نمازوں میں ایکسٹرا چھے تکبیریں کہی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں اور نماز میں غلطیاں کرنے لگتے ہیں اس لئے عید کی نماز کا وقت اور ٹائم آنے سے پہلے پہلے آپ کے لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ عید کی نماز صحیح طریقے پر ویڈیو دیکھ کر کے سیکھ جائیں اور سیکھ کر کے پھر آپ کسی غلطی کا شکار عید کی نماز میں نہ ہو آسان ہے مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے یہ بات اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لئے بٹھا لیجئے عیدین کی نمازیں چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے عید الازحہ ہو یہ واجب ہیں دونوں نمازیں واجب ہیں واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر بالغ مرد کے لئے ان نمازوں کا پڑھنا ضروری ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے طریقہ کیا ہے عید کی نماز پڑھنے کا جب عید کی نماز کے لئے کھڑے ہوں گے تو عید کی نماز میں اقامت اور تکبیر تو ہوتی نہیں جو روٹین کی نمازوں میں فرض نمازوں میں ہوتی ہے کہ یہ موزن صاحب پہلے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں پھر امام صاحب نماز شروع کراتے ہیں وہ تو ہوتا نہیں تو اس میں اقامت اور تکبیر نہیں ہوگی کھڑے ہونے کے بعد یہ نیت کریں میں امام صاحب کے پیچھے بقر عید یا جو بھی عید کی نماز آپ پڑھ رہے ہوں عید الفطر یا عید العزہ کی نماز کی نیت کر رہا ہوں چھ زائد تقبیروں کے ساتھ یہ نیت کریں میں امام صاحب کے پیچھے عید العزہ کی نماز کی نیت کر رہا ہوں چھ زائد تقبیروں کے ساتھ اللہ اکبر جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو پھر آپ نماز شروع کر دیں یہ دل میں سوچ لیں یہ زبان سے کہہ لیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے اگر آپ دل میں یہ سوچ لیں کہ میں عید الازحہ کی چھہزائی تکبیروں کے ساتھ دو واجب رکعتوں کا ارادہ اور نیت کرتا ہوں تب بھی صحیح ہے اب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اللہ اکبر کہہ کر کے تمام مقتدی اور امام سب سبحانک اللہم اس کے بعد سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد امام صاحب تین زائد تکبیریں کہیں گے اللہ اکبر ہمیں امام صاحب کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے تینوں زائد تکبیر میں لیکن پہلی دو تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اور تیسری تکبیر جب کہی جائے گی تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے اس کے نیت باندھ لینی ہے ناف کے نیچے پھر اس کے بعد نورمل روٹین کی جو نماز ہوتی ہے ویسے ہی رکاعت مکمل کی جائے گی اور یعنی اس کے بعد پھر قیرات ہوگی قیرات کے بعد پھر رکو سجود ہوں گے اور رکو سجود کے بعد رکاعت مکمل ہوگی پھر دوسری رکاعت کے لئے امام صاحب کھڑے ہوں گے سب امام کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا ہو جانا اللہ اکبر کہہ کر کے امام صاحب کھڑے ہو کر کہ الحمد شریف صورت پڑھیں گے صورت پڑھنے کے بعد ابھی تین زائد تقبیر باقی ہیں پہلی رکاعت میں تین ہی کہی گئی تھی جب امام صاحب کو اس صورت ملا لیں گے الحمد شریف کے ساتھ تو اس کے بعد تین زائد تقبیر کہی جائیں گی ہمیں امام صاحب کے ساتھ تینوں زائد تقبیر پر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور تینوں پر چھوڑ دینا ہے تین تقبیر کہنے کے بعد دوسری رکاعت میں پھر امام صاحب ایک تقبیر اور کہیں گے وہ تقبیر ہوگی رکو کی وہ چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جائے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جائیں اور رکو میں چلے جانے کے بعد پھر روٹین کے مطابق ساری نماز مکمل کر لیں گے اتحیات دروشریف وغیرہ سب پڑھ کر کے سلام پھیرتے ہی ہمیں تقبیر تشریف پڑھنی ہے زور سے بلند آواز سے اور پھر اس کے بعد مختصر دعا کراتے ہیں امام صاحب دعا کر لینی ہے اور دعا کرنے کے بعد پھر عید کا خطبہ ہوتا ہے اس خطبے کو غور سے سننا ہے اور غور سے سننے کے بعد پھر نماز مکمل ہو گئی آپ آزاد ہو گئے ہیں اور اپنی قربانیوں میں اپنی ضروریات میں آپ لگ سکتے ہیں تو عید کی نماز کا یہ آسان طریقہ ہے پہلی رکعت میں بھی تین زائد تقبیریں کہی جاتی ہیں اور دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت میں کہی جاتی ہیں قرات سے الحمد شریف پڑھنے سے پہلے اور دوسری رکعت میں کہی جاتی ہیں صورت ملانے کے بعد یہ چھوٹا سا فرق ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے اللہ سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ وبرکاتہ